کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیول اللہ ہی مہان ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر مہادیو سے بڑا کیسے ہو گیا اللہ مہادیو کو کس نے پیدا کیا ہے کس نے کیا مہادیو کو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کو مہادیو نے پیدا کیا ایسا کہنا چاہیے اگر آپ کہتے ہو یہ آپ کا کہنا ہے کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو چودہ سو سال پہلے آئے یہ بڑیا تھا گروہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر ہندوستانی کو قرآن پڑھنا چاہیے یہ تو اس کو پتا چلے گا کیا لکھا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ اسلام کے انسان تو مہاتمہ گاندی بھی جنت میں نہیں گئے ہیں نہیں نہیں کیونکہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ جنت میں نہیں جاتا مہاتمہ اشور اللہ تی رہی نام سب کو سمتی دے بھگوان یہ کون کہتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو کبھی بھی نہیں سکتا ان کے پاس قرآن بھی تھا یہ جو بھجن آپ نے کہا یہ مندروں میں تو ہوتا ہے مجیدوں میں کبھی نہیں ہوتا ارے پاپ رے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے ایشور اللہ تیرو نام سب کو سمتی دے بھگوان یہ نہیں کہا ہے نہیں تو تو آئیٹم گرل ہیں آپ کی جیسے فلموں میں ہوتی ہے اگر آپ ہمیں گالی نہیں دیں گے ہمیں سمپردائک نہیں کہیں گے دیش درو ہی نہیں کہیں گے پاکستان چلے جاؤ نہیں کہیں گے تو آپ کی دکان کہا چلے گی ہمارے سیوہ کوئی مال ہی نہیں ہے آپ کے پاس ہم سے مضبوط ویروڈی کہاں ملے گا آپ کیوں بولتے ہیں چلے ہمیں شوک ہے آئٹم گرل کا آئٹم سانگ دیکھنے کا آپ ناشنا بند کر دیجئے ہمارا شوک بند ہو جائے گا دوستو اس ویڈیو کو آپ دو منٹ کا دیکھ چکے ہیں تو سمجھ تو گئی ہوں گے کہ یہ تھگلائک کس کے اوپر میں اٹھاتے ہیں ایسا ہمیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پروگرام بندہ سبول پہ کئی بار بین لگانے کی بھی کوشش کی کئی بار سیدھے سیدھے وہ کیا کیا بولتے ہیں یہ دیکھ کے آپ کو مجھا آ جائے گا ایون میں نے دیکھا تو مجھے تو بہت جیادہ مجھا آیا میں نے سوچا اسی لئے ایک اپیسوڈ یا ایک تھگلائک ان کے اوپر بنای جائے تھوڑا سا میں سوریش جی کے بارے میں بھی یہاں پہ بتا دوں سوریش جی راشتی سویم سیوک سنگ کے جب تین ورس کے تھے تب سے سویم سیوک ہیں انہوں نے کئی سارے سیریمانی میں بھی اور اس میں بھی بھاگ لیا ہے جو پت سنچلان ہوتا ہے ایجے میمبر آف رسس ہی برگ پرو رسس نیوز پیپر ترون بھارت مطلب انہوں نے جو رسس کا نیوز پیپر تھا جو کی 1919 میں شروع ہوا تھا ترون بھارت میں بھی کام کیا فل ٹائم ریپورٹر کے روپ میں 2005 میں انہوں نے پونے میں سدرسن نیوز کی استعاپنا کی اور شروع کیا اس کے بعد انہوں نے نویڈا اس چینل کو شیفٹ کر لیا اس سمیے وہ میننجنگ ڈاریکٹر اینڈ ایڈٹر انگ چیف ہیں سدرسن نیوز کے دوستو اس ویڈیو کا ایک ہی پرپج ہے کہ آپ انٹرٹین ہو سکیں آپ کے فیس پہ اسمائل آئے اور اسمائل آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا اور کمنٹ کر کے آپ کا بیس دائلوگ کیا ہے وہ بتا دینا تب تک چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تک وادی کا کوئی مذہب یا کوئی دھرب نہیں ہوتا کیوں ایسا بار بار آپ لوگ کہتے ہیں وہ بیچارے تو وہاں بہتر خوروں کے لیے اپنی جان دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ بہتر مہنی ہیں آپ کو ملواتا ہوں کاؤنگریس کے کردہ ورنیتا مہا سچیو ڈگویجے سنگھ جی سے نمشکار میں آپ کو آپ کے نام کے ساتھ ڈگویجے سنگھ اس لئے لگا پایا کہ میں شری لگاؤں محمد لگاؤں کیا لگاؤں کنشوشتا مہا سچی ہے بھائیہ جی آپ تو آپ کا بچپن سے ہی رسےس کے ساتھ جڑا رہا ہے میں سنگھ کا سنسک تھا ہوں رہوں گا یہ بتا کے مجھے کوئی فائرہ نہیں چاہیے اور بتانے سے ہونے والا کوئی بھی نقصان مجھے منز ہو دیتے ہیں انجین ایکسپریس میں قولم پڑھ رہی تھی انہوں نے آپ کے چانل پہ کچھ دو تین لائنز لکھی تھی تو کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ یہ ٹینشن بڑھاتے ہیں سسائیٹی میں ایسے زیادہ ہندوواد کو بڑھاوا دے کے یا کسی مائنورٹی کے اگنس کچھ ایک ایسا گیسٹ ہمارے ساتھ ہے جن کو بام دھماکے میں ارسٹ ہوا ہے ایک سال کی سزا ہوئی ہے ابو اجویج کورٹ نے سزا سنائی دو ہزار میں آپ نے جھوٹ سزا ختم ہو گئی کیا کہا آپ نے ہم نے کہا کہ ہندوستان کا تکڑا کر دیں گے نہیں ہم نے کہا دھرم کے اوپر آنچ نہیں آ سکتی اور سنیے اس کو بھی غلط ترکش دکھا گیا ہے سزا نہیں ہوئی مجھے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے مجھے سزا ایک مجسٹریٹ نے دے دیا تھا ہائی کورٹ نے سزا ختم کر دیا کہا کہ غلط کیس چلا ہے پھر سے جاؤ مجسٹریٹ کوئٹ کیس چلا ہو جسا غلط فیصل ہوئے آپ کیا بات کر رہے ہیں تالی بجائیے آپ ارے کیا تالی بجائیے آپ تو چھوٹے کیسے اس کی جا جھونی چاہیے ممبئی پہ آتے ہیں ممبئی کے راجنیتی پہ آتے ہیں میں آج دیکھ رہا تھا پروفائل پڑھ رہا تھا میں بھی ہوں مہاراشت کا لیکن آج آپ کی انٹریو کرنا ہے تو دیکھ رہا تھا کہ مہاراشت کے سب سے آمی راجنیتا ابو آزمی اس سے بڑے بڑے سارے ہیں میں سب سے چھوٹا ہوں شرط پوار کے راجنیت میں شرط پوار سب سے آمی راجنیتا نہیں ہے ابو آزمی یہ تو مزاک ہو جائے گا ایسا ہے نا یہ تو مزاک ہے نا تو شرط پوار نے جھوٹ دیا ہے میں کچھ پاتا نہیں ہو میں اپنی ساری کی ساری چیزیں اوپن کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی ڈرنی ہے میں نے کوئی راجنیتی سے ایک روپیہ کمائے نہیں بلکہ ہزار اور لاکھ روپیہ راجنیتی میں خرچہ کر کے لوگوں کی مدد کرتا ہوں اس میں داؤد کے کتنے ابو آزمی کے یہاں سوفٹوئر میں گڑڑڑ کا یہاں بھی دھیان میں ابھی آپ دھاکیر نای کا کیوں سمرتن کر رہے تھے کیونکہ آپ تو آرنگ جیب کو فالو کرتے ہیں ہمارے پاپ رے یہ تو دھو تھی کھول رہا ہے ہمارے حمیدان ساری صاحب مدرسل سے پاس ہو کے آئے کیا حمیدان ساری کا نام لے رہے ہیں جن کے ڈپلومیٹ رہتے ہوئے ان کے راشتیتہ پر شکر لکھنے موٹھانے والی کتاب لکھی گئی ہے راہ کے آفیسر کے دوارہ راہ کے آفیسر نے کہا ہے کہ آدمی ہران کی لئے کام کرتا تھا کہ ہندوستان کی لئے کام کرتا تھا جس آدمی کا جنہ کے بغل میں فوٹو لگ رہا ہے وہ سمرتن ساری کا نام آپ لے رہے ہیں اور پھر دس سال تک آپ کے راہیو پراشپتی رہا ہے وہ تو ایسے کسے سمرتنی بلتکار دیش پر ہوئے اس میں سے ایک کو بھی تھا اور ایتب راجگانسی ہے رام راجگانسی با رہے تھے بلکنگ نیوز ہے بلکل پردان منتری بننا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو پاگل خانے بھیجو ہمیں یا پردان منتری بننا انسلٹ نہ کریں ہمیں پورے راجنیتک جیون میں ایک داغ دامن پر نہیں آر ایس ایس کے ساتھ ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ فٹپاد پر رکھا ہوا جو اتنا سا کتابچہ ہوتا ہے اسے پڑھ کر آر ایس ایس کا کارے کرتا بنتا ہے ان سے کہیے اتحاس پڑھیں اور اتحاس پڑھنے کے لیے بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں چاٹو کارو نے لکھا ہوا اتحاس پڑھ کے کیا فائدہ ہے اتحاس پڑھنا چیز جو سچا تھا تیری ٹرک چلتی ہے تو اپنا سلطا دم پر بول بچان چان پتی چل چھوٹے کام کر کول کر کے دیکھ میرا نمبر اور آپ سمپر رام راججے پہ تو آپ سہمت ہے نا یا اس میں بھی کچھ اللہ راججے وغیرہ کچھ یہ دیکھیں میں جہاں بھی انٹریو کرتا وہاں وہی سے آ جاتا ہے یہ دیکھیں وہی سے آ گیا میرے ہار انٹریو میں وہی سے کی انٹریو آپ کوئی بھی چلتے چلتے دیکھیں جیسے اس کا نام آ جاتا حالانکہ یہ ان کی بدنامی میں ان دونوں کی ماں بھی مانگتا ہوں کیونکہ ایماندار ہوتے ہیں یہ تو وفادہ موسیق اللہ وہ جو آلو کا بادل لیا سالا جو کسان اوپر بات یہ گھڑو یہ گھڑو رام رام سببال جی بھارت ماتا کیجے بھارت مات ارام آج آپ کے ساتھ انٹریو کرنے جا رہے ہیں لوگوں نے بہت سوال پوچھے ہیں آپ بھی پوچھ لیجئے ہم تو انہی کی طرف سے پوچھیں گے ہم تو آتنگوادیوں کی طرف سے نہیں پوچھیں گے جیسے آپ پوچھتے ہیں تو یہ جو ہممت ہے ایک بار ایسی ہممت دکھائے نا کہ مالکن سونیا کو جا کے کہیے کہ آپ کا بیٹا راجنیتی کے لئے نہیں بنا ہے یہ تو آپ کا بیچار ہے میں کہتا ہوں راجنیتی کی بنا ہے جو کہوں گا ہوچھے تو گانڈی جی کا کام کرے رہے ہوا کون راہل گانڈی راہل گانڈی میرے نیتہ ہے آپ ان سے کلبی کرنا بند کر دیители مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں نے اچھی میرے گانڈی جی سے طولنا کرے میں جانتا ہوں آپ کیا چاہتے ہیں کیا گانڈی جی کا سپنا پورا کرے ہیں میں جانتا ہوں راہل گانڈی میرے نیتہ ہے سونیا گانڈی میرے نیتہ ہے اور اس جیون کی آخری ساس تک وہ میرے نیتا رہے گی کانگریس رہے گی تو نا دیکھ بیجے سنگھ کانگریس نہیں رہے گی تو بھی کانگریس میں رہے گا چلی یہ تو شکر کہ آپ نے کی نئی بھی رہ سکتی ہے کوئی بات نہیں سب چھوڑ گیا ہے پیچھے رانے کا راستہ بند کر گیا ہے شیواجی مہاراج کہتے تھے اگر قلعہ فتر کرنا ہے تو واپسی کا راستہ اس لئے ہمارے ہیرو شیواجی ہے بابر نہیں ہے تو دوستو یہ والا آپ کو ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجئے اور بیسٹ پارٹ آپ کا کیا تھا یہ بھی کمنٹ کر دیجئے ساتھ کے ساتھ دوستو سے لائک سبسکرائب شیئر کرنا مجھ بھولنا کیونکہ آپ کا ایک ایک کمنٹ میرا خوصلہ بڑھاتا ہے تو کمنٹ لائک سبسکرائب ضرور کرنا جیس بھی راؤ